یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں یہ کون تھا یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں ہر ذرہ سہن باگ کا ساگر بدوش ہے ہر ذرہ سہن باگ کا ساگر بدوش ہے یہ تھے الحاج قاری عبداللہ صاحب قبلہ جو یقیناً اپنے نات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محفل کو گلے گلزار بنا رہے تھے اور ساتھی ساتھ ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ دھرتی ہی نہیں سارا گگن بول رہا ہے دھرتی ہی نہیں سارا گگن بول رہا ہے لیکن آپ لوگ خاموش ہیں محبت سے گئے دیں سبحان اللہ اور محبت سے بولتے ہیں یا رسول اللہ کہ دھرتی ہی نہیں سارا گگن بول رہا ہے سرکار کی خوشبو ہے چمن بول رہا ہے سرکار کی خوشبو ہے چمن بول رہا ہے سو سال بھی ہو جائیں تو مردہ نہ سمجھنا سو سال بھی ہو جائیں تو مردہ نہ سمجھنا اللہ کے ولیوں کا کفن بول رہا ہے اللہ کے ولیوں کا کفن بول رہا ہے اور آرام سے مت رہنے دو گستاخ نبی کو سرکار بریلی کا مشن بول رہا ہے اور ایک سچی بات کہ ہم نے تو کبھی ایسا جنازہ نہیں دیکھا ہم نے تو کبھی ایسا جنازہ نہیں دیکھا یہ شہرِ بریلی کا وطن بول رہا ہے یہ شہرِ بریلی کا وطن بول رہا ہے دھرتی ہی نہیں سارا گگن بول رہا ہے سرکار کی خوشبو ہے چمن بول رہا ہے حضرات حکم ہے کہ اب نظم سے نصر کی طرف چلا جائے بلا تاخیر میں دعوت سخن پیش کر رہا ہوں خطیبِ اہلِ سنت ناشرِ مسلکِ عالی حضرت حضرتِ علامہ مولانا مفتی یعقوب نحیمی صاحب کی بلاغ سے کہ مائک پر آئیں اور اپنی بہترین خطاب سے ہم سامین کے قلوب کو جلا بخشیں آئیے ان کا استقبال نعرہِ تقبیر اور رسالت سے کریں نعرہِ تقبیر اور ذرا محبت کے ساتھ دیکھیں ہم وہ سننی الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں جھکا کے سر کو عقیدت سے کام لیتے ہیں نبی کا نام جب ان کے غلام لیتے ہیں نصیب والوں کو ملتی ہے عشق کی دولت نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں نصیب والے محمد کا نام لیتے ہیں تو پورا مجمز رہاتوں کو حسنی حسینی بنائیں اور استقبال کریں کہا رہی یعقوب نحیمی صاحب کی بلاغ کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید ملاد النبی امام الانبیاء کونفرنس نعرہ حیدری مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اب زبر ہی کہے زیر بولے گا ایک مجاہی دلیر بولے گا اور نجدیت خیریت نہیں تیری عالی حضرت کا شیر بولے گا نحمدہو نصلی و نسلمو علیہ حبیبہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اتیع اللہ واتیع الرسول وعولی الامر منکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمُعِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عزیز آنے محترم آج ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں نبی کی محبت کا عالم کیا ہے یا آپ حضرات جانتے ہیں میں آپ حضرات کو ایک جھلک نبی کے نام سے محبت کرنے والے آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ نبی کے نام سے بھی جو محبت کرتا ہے اس کو بھی کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے میں اس کی جھلک آپ حضرات کو سناتا ہوں صرف ایک حدیث جس کو امام ابو نعیم نے حیلیت الاولیاء وطبقات الاسفیہ میں نقل کیا ہے حضرت وحب بن منبا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں عزیز آنے محترم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں بڑا گناہگار دو سو برس تک گناہ کرتا رہا دو سو کتنے برس تک دو سو برس تک گناہ کرتا رہا اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے محلے والوں نے گھر والوں نے کیا حال کیا معلوم ہے اس کو کوڑے اور کچڑے پر پھینک دیا جب انتقال ہوا کوڑے اور کچڑے پر پھینک دیا کیونکہ کوڑے اور کچڑے پر جو اللہ اس کے رسول کی نفرمانی کرتا رہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کوڑے کچڑے کے لائق ہوتا ہے لیکن عزیز آنے محترم اس کی عدا ایک عدا اللہ کو اتنی پسند ہی اتنی پسند آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی نازل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ ہمارے اس بندے کو جس کو لوگوں نے گھنوالوں نے بستیوالوں نے کوڑے اور کچڑے کے دھیر پر پھینک دیا ہے اس کو اٹھا کر لے کر آؤ اس کو گسل دو اس کی نماز جنازہ پڑو اور اس کو پھر دفن کرو اپنے آتوں سے اللہ اللہ یہ کس کو احساس ملہ ہے اس کو ملہ ہے جو نبی کے نام سے محبت کرتا کرتا تھا عزیز آنے مہترم حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں اس کوڑے اور کچڑے کے پاس پہنچتے ہیں اور کہنے لگے اللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یہ گاؤں والے گواہی دے رہے ہیں یہ تو اس لائق تھا کہ کوڑے کچڑے پر پھینک دے کے لائق تھا یہ اتنا بڑا گناہگار تھا دو سو برس کی مدت میں اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا اس لئے گاہ والوں نے اس کو کوڑے کچڑے کے ڈھیر پر بھینک دیا اے اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ اے موسیٰ یہ ہمارے محبوب سے محبت کرتا تھا ون نظارہ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ اے موسیٰ یہ جب توریس شریف کھولتا تھا اور پڑھتا تھا پڑھنے کے لئے کتاب کھولتا تھا ہماری بھیجی ہوئی کتاب تو اس میں دیکھتا تھا ون نظرہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقبلہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جب کتاب کھولتا تھا تو نبی کا نام یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کا محمد نام جب کتاب میں دیکھتا تھا تو اس کو فرط محبت سے چوم لیا کرتا تھا قبلہ چوم لیا کرتا تھا وَوَدْعَهُ عَيْنَيْهِ اور پھر اس کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگا لیا کرتا تھا سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں یہ نبی کے نام سے محبت کر رہا ہے کتاب پڑھا ہے کتاب میں نبی کا نام آ رہا ہے تو اس کو چوم بھی رہا ہے اور پھر اپنی آنکھوں سے بھی لگا رہا ہے فَشَكَرْتُو ذَلِكَ لَهُ وَغَفَرْتُو ذُنُوبَهُ اللہ رب العزت نے فرمایا اسی وجہ سے میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا وَزَوَّجْتُهُ عَيْنَ سَبْعِنَ سَبْعِنَهُ رَا اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں نے اس کا ستر ہوروں کے ساتھ نکاح کر دیا سبحان اللہ اس کے نکاح میں ستر ہورے نے دی ہیں اللہ اکبر یہ ہے نبی سے محبت کرنے والے یعنی نبی سے نبی کے نام سے وہ محبت کرتا تھا اس کو یہ عزاز ملا کہ اس کو بھی اس کے تمام گناہوں کو رب تعالی رب تعالی نے معاف کر دیا اور عزیز آنے محترم اس کو ستر ہوروں سے نکاح بھی مل گیا جنت بھی مل گئی اور اس کو ستر ہورے بھی نکاح میں اس کے آگئی سبحان اللہ یہ ہے نبی کے نام سے محبت کرنا اور نبی کے نام سے محبت کرنے کا جب یہ عالم ہے تو نبی سے محبت کرنے کا عالم کیا ہوگا عزیز آنے محترم دعا اللہ رب علیہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے استغفراللہ ربی من کل زمین اذنب تُوہا تُوہے لئے وآخر دعا موسیقی